دو چیزوں کی ہوتی ہے ایک طلاق کی عددت ہوتی ہے ایک شوہر کی وفات کی عددت ہوتی ہے تو جس عورت کو عددت گزارنی ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے یا نہیں کی ہے کبھی بھی یعنی وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ جس نے تنہائی اختیار کر لی ہو کہ ان کے تعلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کو مدخولہ کہہ دی جاتا ہے اور جس رڑکی نے کبھی شوہر کے ساتھ ابھی تنہائی گزاری نہیں جسے بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے نہ شوہر کبھی تنہائی میں آکے ملا ہے تو اسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے غیر مدخولہ کی طلاق کی عددت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بتایا کہ طلاق کی عددت کے اکثر علت یہی ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ پہلے والے شوہر کا اس عورت کو پہلے والے شوہر سے کوئی حمل ہے یا نہیں ہے اس کے لئے عددت مقرر کی گئی ہے تو غیر مدخولہ کیل چونکہ حمل کا امکانات ہی نہیں ہے لہذا طلاق کی عددت اس کے لئے نہیں ہوتی ہے ہاں شوہر کے وفات کی عددت یہ غیر مدخولہ بھی کرے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے لئے عددت مقرر کی گئی ہے اسی لئے اس کے ساتھ سوگ بھی ہوتا ہے تو یہ عورت پھر ضرور عددت گزارے گی چاہے غیر مدخولہ ہو اور اس کی عددت ہوگی چار ماہ دس دن اب اگر مدخولہ لڑکی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر چاہے طلاق کی عددت ہو چاہے شوہر کے وفات کی عدد ہو ان کے لئے مدت عددت ہوتی ہے وضع حمل یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو دو دن بعد پیدا ہو گیا طلاق کی عددت ختم شوہر کے وفات کی عددت ختم اگر نو مہینے تک چلتا رہا تو نو مہینے تک دونوں کی عددت چلتی رہے گی لہذا حاملہ عورت کے لئے مدت عددت ہے بچے کا پیدا ہونا جب تک نہ ہو وہ عددت چلے گی اب اگر مدخولہ ہیں لیکن غیر حاملہ ہیں تو پھر اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا شوہر کے فوت ہونے کی عددت گزارنی ہے یا طلاق کی ہے اگر فوتگی کی ہے تو ان کے لئے چار ماہ دس دن عددت بنتی ہے اور اگر طلاق کی ہے تو پھر ہی دیکھا جائے گا کہ اس فوت کو باقیدہ حیز آتا ہے یا نہیں آتا اگر حیز آتا ہے تو تین حیز عددت ہے اور اگر نہیں آتا اس طرح کیا بھی سٹارٹی نہیں ہوا یا کسی بیماری کے علاقے سے بند ہے بلکل حیز آئے ہی نہیں کبھی بھی مثلا جیسے شروع سے آئے ہی نہیں حیز مثال کے طور پر اور یا پھر پچپنس سال سے اب اب ہو چکی ہیں اور خون بلڈ وغیرہ بند ہو گیا اب نہیں آتا حیز تو اس قسم کے عورتیں جنہیں حیز نہیں آتا ان کی مدت عددت تین ماہ ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ میں نے بار بار خلاصہ ارز کیا اس کو توجہ رکھئے گا اور اس سب پر میں نے آیات آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں اب ہمارے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں بات چل رہی تھی کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو عددت اصل میں ہے اظہار افسوس کے لئے اس لئے عورت کو ظاہری طور پر ایک ایسا ہلیہ ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کا شریعت میں حکم دیا ہے جس سے اس کے سوگ کا اظہار ہو افسوس کا اظہار ہو یہ ضروری ہے تو لہٰذا یہ عورت زینت کسی قسم کی نہیں کرے گی بشرتے کہ اس طرق زینت کے اندر اس کے لئے تکلیف کا کوئی انصر نہ ہو مثال کے طور پر ہم نے بتایا جسے آنکھوں کے اندر بیماری ہے اور کوئی کاجل وغیرہ لگائیں سرما لگائیں تو اس میں بیماری میں افاقہ ہوتا ہے سکون مل جاتا ہے تو تو ہم اجازت دے دیں گے کہ آپ سرما لگا لیں کیونکہ قصد زینت نہیں یا اب علاج ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے اس کے گرمی بہت زیادہ ہے اس میں اور دماغ میں گرمی چڑھتی ہے اور بڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں عموان کہتے ہیں کہ پاؤں کے تلوے میں مہندی لگا لی جائے یا ہاتھوں پر مہندی لگا لیں یا سر پر مہندی لگا لیں تو اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اس قسم کے امراض میں سکون مل جاتا ہے تو لہٰذا اب اگر ایسے ہی واقعی کنڈیشن اور عورت اس گرمی کو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ مہندی استعمال کرتی ہے تو اس حالت میں بھی کر سکتی ہے کہ اب بھی قصد زینت کا نہیں ہے بلکہ علاج کا ارادہ ہے اسی طریقے سے سر میں تیل لگانا اسے تو منع ہے عورت کو کیونکہ تیل سے بال سمر جاتے ہیں ذرا خفصورت ہو جاتے ہیں چکنے ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو بنایا جائے تو بہت قریب قریب بال ہو جاتے ہیں اس سے اور خفصورتی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر تیل نہ لگائے وہ عورت تو اس کو یعنی ایسی باتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر نہ لگایا تو بہت شدید خوش کی اور خجلی اور تکلیف ہو جاتی حتی کہ اتنا بعض اوقات خجاتے ہیں ایسے لوگ کہ سر میں زخم ہو جاتے ہیں خجانے کی وجہ سے اور بلڈ بھی آ جاتا ہے اس میں پھر اس میں جراسیم پیدا ہو کر اور زیادہ انفیکشن وغیرہ بھی ہو شکتا ہے اگر ایسی ہی واقعی صورت حال ہے تو پھر ان کو بقدرِ ضرورت تیل لگانے کی بھی اجازت ہوگی جو زینت کے ارادے سے نہ لگایا جائے بلکہ صرف اور صرف بیماری سے بچنے کے لئے یوں ہی ہمارے ہاں کو یہ قائدہ قانون نہیں ہے مذہب میں کہ سفید لباس پہنا دو عورت کو پورا کوئی بھی ایسا لباس پہن لیں جو زیادہ شوخ اور بھڑکی لانا ہو باقی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی مصبت پغرہ مارا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں ازان کا جواب دینا ہو اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کرنی ہے سامنے کسی سے بات کرنی ہے کر سکتی ہیں اور اسی طرح پردے کی وہی احکامیں جو پہلے تھے کہ جو محرم تھے ان سے پردہ واجب نہیں جو نامحرم ہے ان سے پہلے بھی پردہ واجب تھا اب بھی واجب ہے اچھا اب رہا اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ تو دوران عدد عورت کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہوتا ہے سخت ناجائز ہے لیکن ہماری شریعت باقاعدہ اس کے احکام بیان کر دیئے کہ اگر وہ عورت مجبور ہے کہ گھر میں رہ کر مثال کے طور پر جسے بیماری ہے کوئی گھر پہ ڈاکٹر آ کے علاج نہیں کر سکتا اس کو چیک اپ کے لئے جانا پڑے گا یا اس کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا ہسپیٹل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتی ہے صورتحال تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بلکل اس علاج کیلئے گھر سے باہر جا سکتی ہے اگر تو شیف چیک اپ کرانا ہے تو فوراں چیک اپ کرائیں واپس آ جائیں اور یہ اچھے طرح یاد رکھیں کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ دوران عدد اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی عدد ختم ہو جائے گی عدد کے ختم ہونے کا دار و مدار مدت پر ہے جب مدت پوری ہوگی تب عدد ختم ہوگی درمیان میں چاہے عورت دس دفعہ باہر نکلے دس دفعہ اندر آئے اگر بلا ضرورت نکلے گی گناہگار ضرور ہوگی لیکن اس سے عدد کے اختتام کو کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ عورت علاج کے لئے جا سکتی ہے اگر ڈاکٹر یہاں نہیں آسکتا گھر پہ علاج ممکن نہ ہو تو بالکل جا کے علاج کروا سکتی ہے اور بالفضل اگر ایڈمٹ ہونا پڑ جائے ہسپیڈل میں ایسی بیماری ہو گئے کہ ایک دن ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے سکونا پڑے گا تو پھر مجبوری ہے پھر وہ ہو سکتی ہے اچھا اب یہ ایک اور صورت حال ہوتی ہے مزید کے اگر کوئی ایسی عورت ہے جو وہ کہیں جوب کرتی تھی مثال کے طور پر اب شہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں جوب پر نہیں جاؤں گی چار ماہ دس دن کی چھٹی لوں گی تو چھٹی ملنے رہی ہے اور وہ جوب سے نکال دی جائے گی اور اس کے بعد وہ دوبارہ جوب ایسی حاصل نہیں کر سکتی بہت دشفاری ہے اور اس سے کوئی اور ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے اس کے اسی پر بچوں کا گزارہ ہوتا ہے اس کے ٹوشن وہ بچے اسکول جاتے ہیں اسی سے خرچہ چلتا ہے جوب سے تو پھر یاد رکھیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اب وہ جوب کے لئے جائے اور جیسی جوب ختم وہ ٹھہرے نہیں کہی پہ فوراں واپس آئے اور اپنے عدت اس کی چلتی رہے گی جیسے ہم نے بتایا کہ وہ جب جا رہی ہے تو اگر کوئی آفیس کی ریکائیمنٹ ہے جیسے ہم اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اس دور کے اعتبار سے ہر جگہ برقہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے خصوصا ہم یورپ کنٹیز میں لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں آفیسز میں جاتی ہیں وہاں پہ آفیس والوں کی اپنی ایک ریکائیمنٹ ہے برقے کا تو وہاں تصوری نہیں ہو سکتا نقاب تک کا تصور نہیں ہے باز دگا پر اور کیونکہ ریکائیمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا لباس وہ ایسا لباس مجبوری کے صورت میں ہمارے شریعت اس طرح کی خواتین کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی جوب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں لیکن بس جائیں جوب جیسی ختم ہو یعنی ٹائمنگ جیسی ختم ہو فورا اپنے گھر کو واپس آ جائیں تو یہ اس طریقے سے عورت بقدر ضرورت گھر سے نکل سکتی ہے یوں ہی بعض اوقات زمین وغیرہ ہوتی ہیں شوہر کے انتقال ہوا اور مزارے وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر جا کے ان کو کوئی وقتاً چیک نہ کیا جائے تو یہ بڑے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں فصلیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں گنہ اترا کر ٹرالیاں بیچ دیں پیسے کھا گئے پتہ نہیں چلتا منوں کے ساتھ سے ٹروں کے ساتھ سے فصل اتر رہی ہوتی ہے اس میں دو چار دس ٹرالیاں ادھر ادھر کرنے میں تو پرابلم ہی نہیں ہے تو اب ان کو دیکھنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے اگر وہ عورت جاتی ہے اور ووچ کرتی ہے اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے بقدر ضرورت وہاں جا کر واپس آ جائے اسی طریقے سے اگر بالفرق کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور پیشی وغیرہ ہے اس کی تو محاپی بھی جا سکتی ہے یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو اب حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں یہ عدد گزارے گی یہ لڑکی لیکن یہ بعض اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ سسرال والے کہتے ہیں میں یہاں سے بس لے جاؤ لڑکی کو کوئی ہوتے ہیں آپس کے تنازوں جیسے لڑکی کی سسرال والا سے بنتی نہیں تھی شوہر سے بنتی تھی بس شوہر کا انتقال ہو اور سسرال والا نے کہا کہ بھاگو یہاں سے میرا ہمارا بچہ تھا تو ہم تمہیں کچھ سمجھتے تھے ورنہ نہیں تو اب ایسی صورت حال میں وہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر میں یا کسی قریبی گھر میں عدد گزار سکتی ہے لیکن اب یہ نہیں کہ یہاں سسرال سے نکلی ہے تو عدد ختم ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نکلنے پر عدد ختم نہیں ہوتی وہ اپنے گھر پر آکے اس عدد کو تمام کرے گی اسی طریقے سے طلاق کا بھی مسئلہ ہے اسی طریقے سے لیکن اس میں تھوڑا حکام جدہ گانا اس لئے میں پہلے موت والے مسئلے میں ذکر کر رہا ہوں اور یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں کوئی نکال تو نہیں رہا لیکن عورت کے عزت کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر اس گھر میں کوئی دیور ہیں جیٹ ہیں اور فتنے کا اندیشہ ہے کہ گھر میں زیادہ خواتین نہیں ہیں یا دن میں خواتین چلے جاتی ہیں یا اکیلی رہے گی اور دیور ہوتے ہیں بخان کو چھوڑ کر کسی دوسرے بخان میں عدد گزار سکتی ہے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے جو وفات والی عدد کے اب طلاق والی عدد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے